سنا اللہ کو پتہ لگے گا کہ گرفتاری ہوتی کیسے ہے نے شوق پورا کیا ہے اپنا کہہ رہے تھے کہ گرفتاری اسلام علیکم میں ہوں شہزاد وانو اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ای ٹی وی جیسا کہ خان صاحب نے بولا تھا کہ جیل برو تحریک کا آغاز کیا جائے گا آج لہور سے آغاز کر دیا گیا پاکستان کی پاکستان طریقہ انصاف کی بڑی لیڈرشپ نے اور بہت سے کارکنان نے گرفتاری دیا ہے ابھی ہم اکمل خان باری صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب خان صاحب کا اگلا کیا ہے اور کیا اس جیل برو تحریک سے پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ ہوگا اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام جی میرا نام اکمل خان باری ہے میں این اے ون ون سیون شدرہ سے امین اے کا میدوار ہوں اور آپ نے کہا جیل برو تحریک کا خان صاحب نے کیا لائے عمل بنایا ہے دیکھیں انہوں نے شوق پورا کیا ہے اپنا کہہ رہے تھے کہ گرفتاری کارنی ہم نے وہاں بجے اب آج ہمارے ساتھ تقریباً دو تین ہزار بندہ گیا تھا تقریباً تین ہزار بندہ تھا میرا خیال ہے جیل روڈ پہ شیرنگ راست پہ پہ پتہ ہی ہے تو وہاں پہ انہوں نے ہمارے جو لیڈر تھے نا چن کے جو بڑے نام تھے ان کو گرفتار آپ کیا ہے دوسروں کو نہیں کیا تو آپ ان کو بے کوفوں کو نہیں پتا کہ لاکھوں کی لوگوں تدار میں تیار ہو چکے ہیں جیل برو تحریک کے لیے اور لگ پتا جانا اب رانہ سناؤلہ کو پتا لگے گا کہ گرفتاری ہوتی کیسے ہے ہم نے نہیں بیسے رونا جیسے یہ روٹے تھے اپنی باری اب انشاءاللہ آپ کو ڈاٹکے گرفتارییں بھی دیں گے ان کو پتا چلے گا کہ انشاءاللہ جیل ہوتی کیا ہے اچھے سار ابھی وزیر اعظم جو امپورٹریٹ حکومت کا وزیر اعظم انہوں نے بولا کہ خان صاحب کی وجہ ہے نو ماہ سے ہم جو امریکہ سے اختلافات چل رہے ہیں تو اس کا ہم بدلہ لیں گے خان صاحب سے اور خان صاحب پر کیسز کریں گے یہ بالکل یہ انتقامی سے حاصل کر رہے ہیں پہلے تو یہ اپنے کیسز انہوں نے ختم کیے پھر اس کے بعد یہ انتقامی سے حاصل پر آئے ہوئے ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو آج میں دیکھ رہا تھا تقریباً دو تینوں کا ٹائم تھا مجھے یہ کنفرم یاد نہیں ہے وہ ایک بندہ اس کا نام تلال چوری ہے اور اس نے وہ پریس کام سے رکھ دی اس ٹائم پہ اور وہ کہہ رہا تھا یہاں پہ تقریباً جی سو سے کم لوگ ہیں بھئی اس سے بندہ پوچھے کہ آنکھوں میں آنکھیں لگا کے نا اپنی کشمیں لگا کے ہو اور گوھر سے آپ کے گھنٹی کر رہا ہو کام از کام میں نے تین ہزار بندہ کون کیا آپ ہی وہاں پہ شاید دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے جان پوچھ کے وہ بندے ہمارے جو لیڈر تھے نا وہ گرفتار کیے دوسرے کیوں نہیں کیے پتہ نہیں یہ آپ ڈر گئے ہم سے دوسری بات یہ ہے کہ رضا کرانا طور پر لوگ لاکھوں میں آئیں گے انشاءاللہ روز آئیں گے سر مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ الیکشن تین ماہ کے اندر ہی ہوں گے یا الیکشن ڈلے ہوں گے یہی تو ساری مہاد ہے یہ تین ماہ میں الیکشن کر رہے ہیں تو وہ بات بانچے ہی یہ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں یہ الیکشن سے باغنا چاہ رہے ہیں ان کیوں انشاءاللہ باغنے نہیں دیں گے اب اپنا وام اپنا انتقام ان سے خود لے گی ان کو باغنے نہیں دینا ہے جو انہوں نے خزانے بڑے ہیں ان کو خالی لوٹا ہوا مال جوانا واپس کرنا پڑے گا اور جو مگائی کا تفاہن آپ پہ مسلط کر دی ہے ہماری وام پہ جو ظلم کر رہے ہیں ان کو ان کا حساب دینا پڑے گا سر آج سے نو ماہ پہلے جو میڈیا حضرات ہیں وہ دور پہ پٹول بڑھتا تھا تو وہ نندے حرام کر دینا لوگوں کی کیا اب وہ سو گئے ہیں دیکھیں یہ آپ میڈیا والے بھی ہمارے بھائی ہیں آپ ان سے بندہ پوچھے کہ پہلے تو آپ کہتے ہیں پاکستان ڈوب جائے گا آپ تو ڈوبا ہوا ہے آپ تو سو گئے ہیں آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ اتنا مہنگا روز پتا ہے کوئی کبھی بیس رو پہ بڑھا ہے کبھی پچاس رو پہ بڑھا ہے کبھی بات نہیں کرنے والا سر مریم نواز جو ہے نا جب خان صاحب کی کمتی تب وہ کہتی تھی دو رو پہ یا پانچ رو پہ پیٹرول بڑھتا ہے وہ کہتی تھی کہ میرے بابا کو نین نہیں آتی اب جب پیٹرول بڑھا ہے بائیس رو پہ تریس رو پہ بڑھا ہے وہ کہہ رہی ہیں دی میرا اس حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بندہ سے پوچھے کہ آپ کے حکومت سے لینا دینا نہیں ہے یہاں تو حکومت بے وکوف ہے یہاں وہاں بے وکوف ہے اور دوسرا نمبر پہ یہ مریم صاحبہ نانی چار سو بی صاحب کو یہ ذمہ داری قبول کرنے پڑے گی اور انشاءاللہ عوام آپ سے اپنے انتقام کا حساب لے گی جو آپ نے عوام سے مگائی کی صورت میں انتقام لیا ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا اب تو سردیج کا بھی ٹائم نہیں ملنا انشاءاللہ آپ کو سر پرویز علی صاحب نے پاکستان طریقہ انصاب میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس سے پاکستان طریقہ انصاب کتنی مضبوط ہوگی اس سے اللہ کے فضل سے ہمارا کپتان بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں خان صاحب ہمارے کپتان نے جو یہ چھکا مارا نا اب ان کو لگ پتا جانا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا پی ٹی اے کے گراب بڑا ہے اور ان کو خان صاحب نے بتا دیا کہ سیاستی ہوتی ہے بڑا اچھا کام ہے یہ کہ پرویز علی صاحب نے بھی موقع دے کے اچھا انہوں نے اچھا فیصلہ لیا ہے تو انشاءاللہ پچھلے چھبیس تائیس دن سے یہاں پہ ماشاءاللہ ملے کا سماعہ اور یہاں پہ آپ کے کیمپ میں ناشتہ بھی چاہ رہا کھانا بھی چاہ رہا شام کا کھانا بھی چاہ رہا یہ سنسلہ کب تک چلے گا آپ کیا الیکشن کی تیاری کی طرف جائیں گے یا الیکشن کی تیاری یہی سے زمان پر سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں جی سب سے پہلے تو یہ خان صاحب کا دربار ہے ہمارے کپتان کا دربار ہے خان صاحب نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے یہ یہاں پہ بیشاک ہمیں داس سال بھی بیٹھنا پڑے انشاءاللہ بیٹھیں گے ہم ان کی میزبانی کہتے ہیں ان کو گھڑ والی چاہے بلاتے ہیں ان کو کھانا شانا جو بھی دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا اصل مقصد ہے پاکستان کو نجات دلانا خان صاحب ہماری فیوچر کی جنگلہ رہے ہیں ہمارا لیڈر جب دن رات سینہ تانا کے لیے کھڑایا تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاٹکے کھڑے ہیں ان کے ساتھ بہت بہت شکریہ سر آپ کا تینکیو شکریہ